بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویورز ویورز آج کے ویڈیو میں میں آپ کو سٹائلیس شرٹ کٹنگ کرنا بتا رہی ہوں اور یہ شرٹ ہم 20 یار گرل کے لئے کٹنگ کریں گے اس کے لئے جو ہم نے فیبرک لیا ہے وہ تقریباً 2.5 میٹر ہے جو کہ عام نورمل شرٹ پیس کا فیبرک ہوتا ہے تو ویورز آئیے میں آپ کو بتاتی ہوں میں نے فرنٹ اور بیگ دونوں پیسز کو بلکل کھول کے رکھا ہے تاکہ میں آپ کو اس کی لینٹ اور ویڈیو بتا سکوں تو ویورز ہماری جو شرٹ کی لینٹ ہے وہ 43 انچز ہے ٹوٹل لینٹ جو ہمارے فیبرک کی ہے اب میں آپ کو اس کی ویڈ بتا دیتی ہوں ویڈ ویورز ہمارے فیبرک کی 36 انچز ہے میں بھی آپ کو اچھے سے شو ہو رہا ہوں اب ہم اس فیبرک کو 2 فولڈ کر لیں گے یعنی کہ فرنٹ اور بیگ دونوں جب 2 فولڈ ہو جائیں گے تو یہ ہمارا فیبرک تقریباً 4 فولڈ ہو جائے گا دیکھیں ویورز ہم نے 2 فولڈ کر لیا ہے فیبرک اب ہم کریں گے باقی پیمائش تو سب سے پہلے جو ہم شولڈر کی پیمائش لیں گے وہ 7 انچز ہوگی لینٹ ویورز میں آپ کو پہلے بتا دوں 40 انچز پر ہم مارک کریں گے 40 انچز لینٹ لے کر ویورز ہم نے ایک بلکل سٹریٹ لائن ڈرو کر لی ہے اب ہم کریں گے شولڈر کی پیمائش تو دیکھیں ویورز ہم نے 7 انچز شولڈر کی پیمائش لینی ہے یہاں پر ایسے مارک کر دیتے ہیں اور 7 انچز ہی ہم نے آرم ہول کی پیمائش لینی ہے لینٹ جو ہم لے رہے ہیں 7 انچز لے رہے ہیں یہاں پر بلکل سٹریٹ ایک لائن ڈرو کریں گے جو ہم نے چیچ کی پیمائش لینی ہے یہ ہم 10 انچز لیں گے 10 انچز چیسٹ کی پیمائش کی بعد ویورز ہم نے کرنی ہے باقی پیمائش تو یہاں سے ہم کمر تک کی پیمائش لیں گے 8 انچز یہاں پر میں ایک لائن چھوٹی سی ڈرو کروں گی یہ میری لینٹ ہے اور جو ہم ویٹ لیں گے وہ ہوگی ہماری 9 انچز یعنی کہ یہاں بھی ایک ہم نے لائن ڈرو کرنی ہے اس 9 انچز لینٹ کو ہم نے 8 انچز لینٹ میں چیسٹ کی پیمائش کے ساتھ کچھ اس طرح ملانا ہے اور یہ ملانے کے بعد ویورز ہم نے یہ بلکل سٹریٹ لائن ڈرو کر لینی ہے کیونکہ ہم کر رہے ہیں بلکل سٹریٹ یہاں سے تو یہ ہماری بہت سٹائلی شرٹ کٹ ہو جائے گی بلکل سٹریٹ ویورز ہم نے یہ لائن ڈرو کرنی ہے اور بلکل سٹریٹ لائن ڈرو کرنے کے بعد اب ہم کریں گے آرم ہول کی شیپ جو ہم یہاں سے ہلکا سا کر دیتے ہیں یہ کر ویورز ہم نے 1 انچز تک دینا ہے تقریباً یہاں پر آپ اس طریقے سے مارکنگ کریں گے 1 انچز اس سائٹ اور 1 انچز لینٹ لے کر ہی اس سائٹ تو یہ آپ کا لائٹ سا کر آپ اس طرح ڈرو کریں گے یہ بیک پیس اور فرنٹ پیس کی پہلے ہم کٹنگ کر لیں گے اس کے بعد فرنٹ پیس کی ہم نے اگین ٹریمنگ کرنی ہے آرم ہول کی اور شولڈر کی کٹنگ سٹارٹ کر لیتے ہیں ویورز یہ دیکھیں ویورز ہم نے بہت ہی تھوڑا سا فیبرک اس میں سے کٹ کیا ہے اس کے بعد ویورز ہم نے فرنٹ پیس لینا ہے اور بیک پیس کو الہدہ کر دینا ہے اور فرنٹ پیس کی آرم ہول کی اور شولڈر کی جیسا کہ میں نے آپ کو پہلے بتایا ہے دیپ ٹریمنگ کرنی ہے تو شولڈر کی بہت لائٹ سے کریں گے آرم ہول کی ہم نے یہاں سے اس طریقے سے کرنی ہے کچھ یہاں سے یہ اس طرح دیکھئے جو ہم نے مارکنگ کی تھی اس مارکنگ سے ہم نے اس طرح اسے ملا دینا ہے یہ دیکھئے آپ دیکھ رہے ہیں ویورز اس طرح ہم نے مارک کرنا ہے اور یہاں سے بہت ہی لائٹ سی ٹریمنگ کرنی ہوتی ہے تو یہاں ہم یہ ایسے ڈراؤ کر لیں آپ چاہیں تو پیمائش کر کے بھی کر سکتے ہیں لیکن اگر آپ چاہیں تو اس طریقے اندادے سے بھی کر سکتے ہیں یعنی کہ تو دیکھیں ویورز یہاں میں نے آرم ہول اور شولڈر کی لائٹ سی ٹریمنگ کر لی ہے ویورز اگر آپ دیکھیں تو ہم بہت ہی سٹائلی شرٹ کر چکے ہیں اس کے ہم نے آرم ہول کی کٹنگ کی ہے اس وجہ سے دیپ کٹنگ کی ہے کہ اس سے آگے کی جو فٹنگ ہوتی ہے وہ بہت ہی اچھی آتی ہے فرنٹ پیس سے فٹنگ بہت اچھی آتی ہے نیک لائن پیچھے کی سائد نے جاتی ہے اوپر سے اگر ہم ٹریمنگ کر لیتے ہیں شولڈر کی تو اور یہ ویورز ہم نے فٹنگ تک اپنے سٹیچنگ کرنی ہے اس کی کٹنگ بھی اسی وجہ سے فٹنگ تک کی ہے یہ ویورز ہم نے چاکس بنائی ہیں چونکہ بہت ہی کھولے ہیں اب ہم نے نیچے سے گھیر ڈیزائن کرنا ہے تو گھیر ڈیزائن کرنے کے لیے ہم نے یہاں پر چھوٹا سا کٹ کرنا ہے فیبرک یہ ہمیں دھیان میں رکھنا ہے کہ مکمل ٹرائنگل پیس ہم کٹ کریں تینوں سائٹ سے اس کے انگل بلکل پرفیکٹ ہونے چاہیے اور اب ہم اس فیبرک کو بھی کٹ کر لیں گے کٹنگ کر کر ویورز ہم یہ ٹرائنگل کے جو پیسز ہم نے کٹ گئے انہیں علیہدہ کر دیں گے اور آپ ہماری شرٹ کی شیپ دیکھ رہیں گے بہت ہی خوبصورت شیپ ہے جب ہم اس کے سٹیچنگ کریں گے تو ہم نے پہلے شولڈر کے سٹیچنگ کرنی ہے نیکلائن بنانی ہے نیکلائن ہم ابھی کٹنگ نہیں کریں گے کیونکہ نیکلائن آپ اپنے حساب سے بنا سکتے ہیں اگر آپ پلیکٹ بنانا چاہتے ہیں تو آپ پلیکٹ بنا لیجئے راؤنڈ نیکلائن بنا لیجئے آپ اپنے حساب سے ڈیزائن کر سکتے ہیں نیکلائن فٹنگ کے لیے سٹیچنگ کر کے ہم نے یہاں سائٹ کے سٹیچنگ کرنی ہے اور باقی ہم نیچے سے اور یہاں سے سٹیچنگ نہیں کریں گے یہاں آپ انر بھی لگا سکتے ہیں انر لگا لیجئے یا آپ لیس لگا لیجئے اب ویورٹ ہم سلیوز کی کٹنگ کریں گے تو سلیوز کے لیے ہم نے دونوں سلیوز لی ہیں یعنی کہ رائٹ اور لیف دونوں سائٹ کی تو یہ ہم نے فیبرک کو فور فولڈ کر کر رکھا ہوا ہے آپ دیکھیں تو فولڈ اور یہ ٹو فولڈ فیبرک ہے اب ہم اس کی لینٹ لے لیں گے لینٹ ہم ویورٹ کیونکہ یہاں پر ہمارے پاس وائٹ بورڈر زیادہ شو ہو رہا ہے تو نیچے سے لینٹ لیں گے ٹوینٹی انچز ہم نے لینٹ لینی ہے ٹوینٹی انچز لینٹ لینے کے بعد یہاں پر چھوٹا سا مہت لگائیں گے اس سے ہمیں یہ ہماری مارکنگ حاصل ہو جائے گی اوپر سے اب ویٹ لیں گے کیونکہ ویورٹ ہماری آرم ہول کی ہم نے ویٹ 7 انچز لی ہے تو ہمیں سلیو کی ویٹ بھی 7 انچز ہی لینی ہے تو یہاں پر مارک کر لیں گے اور نیچے سے اگر میں آپ کو ویٹ بتاؤں ہماری سلیو کی جو ہم ویٹ لیں گے وہ 8.5 انچز ہمارے فیبرک کی ہے تو 8.5 انچز ہی لے لیتے ہیں یعنی کہ پوری سلیو کی فیبرک ہم لیں گے اور اسے ہم نے اس طرح مارک کرنا ہے یہاں پر ایک لائن ڈراؤ کر لیں گے اور جیسا کہ ہم نے 1.5 انچز یہاں سے پرمائش کرنی ہے لینٹ میں سے کیونکہ ہم یہاں پر شیپ ڈراؤ کریں گے یہاں سے ہم لائٹ سا اوپر کے سائٹ کرتے ہیں شیپ کو اور یہ بہت اچھے سے آپ کو شو نہیں ہو رہی ہوگی مارکنگ اس طرح سے کر لیں گے یہاں سے ویورٹ جو سلیو کی شیپ ہوتی ہے آپ ٹھیک طریقے سے دے لیجئے اور اب ہم اس کی کر لیں گے کٹنگ سینٹر میں چھوٹا سا کٹ لگا لیجئے اس سے آپ کو یہ پتہ رہے گا کہ آپ کا سینٹر جو ہے وہ کیا ہے ویورٹ سلیوز بھی کٹ ہو چکی ہیں اب میں آپ کو شیٹ کے اوپر یہ سلیوز رکھ کر دکھاتی ہوں شیٹ بھی آپ کو دکھاتی ہوں کس طرح کی لگے گی ہماری شیٹ دیکھیں ویورٹ جو ہماری شیٹ ہے وہ کٹنگ کے بعد کچھ اس طرح کی نظر آ رہی ہے لیکن جب ہم اس کی سٹیچنگ کر لیں گے اور جب اسے پہنیں گے تو آپ یہ جو کٹس دیکھ رہے ہیں یہ والا کٹ اس میں فلیر بن جائے گا بہت ہی زبردست آپ سمجھئے کہ فروگ کی گھگری ہے اور اوپر اس کی ہم نے پیٹی لگائی ہے تو یہ بہت ہی خوبصورت لک دے گی آپ بھی بنائیے ویورٹ اس طرح کی شیٹ اس کے سٹیچنگ ویورٹ نورمل شیٹ جیسے سٹیچ ہوتی ہے ایسے ہی سٹیچ ہوگی پہلے شولڈر آرم ہول سائٹ کی فٹنگ اور پھر ہم نے جو یہاں کی کٹنگ کی ہے اسے بھی سٹیچ کریں گے سٹیچنگ کے بعد ویورٹ میں آپ کو اس شیٹ کی فائنل لک دکھاؤں گی یہاں ویورٹ میں آپ کو اپنی شیٹ کی فائنل لک دکھا رہی ہوں اور یہاں ہم نے اس کی سٹیچنگ کر لی ہے اس کے گھیر میں ہم نے لیس لگائی ہے سائٹ میں بھی لیس لگائی ہے اگر میں آپ کو زون کر کر دکھاؤں تھوڑا سا تو یہاں پر دیکھیں ہم نے لیس سے اپنی فروگ کو شیٹ کو ڈیزائن کیا ہے اس کی میں آپ کو وہ لک دکھاتی ہوں جسے پہننے کے بعد اس میں فلیرز آئیں گے کچھ اس طرح کی لک ہوگی ویورٹ امید ہے آپ کو یہ ڈیزائن پسند آئے ہوگا اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی تو آپ لائک کیجئے اور زیادہ سے زیادہ شیئر کیجئے اور اگر آپ اس طرح کی بہت سے ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں تو آپ ہمارا چینل سبسکرائب کر لیجئے اور بیل آئیکن ضرور ٹچ کیجئے اس سے آپ ہماری نیو ویڈیوز کے نوٹفیکیشن حاصل کر سکیں گے اپنا بہت خیال رکھیں اور ہمیں اپنی دعاوں میں یاد رکھیں کل ایک اور نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوں گے تب تک کے لئے اللہ حافظ تینکیو